السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد قول المصنف رحمہ اللہ باب ما یوجیب الوضو الفصل الاول اس چیز کا بیان جس سے وضو واجب ہو جاتا ہے وہ افعال یا وہ چیزیں جس سے واقع ہونے سے انسان کے اوپر جب وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو بغیر وضو کے بغیر تحارت کے وہ نماز نہیں ادا کر سکتا وعن ابی حرید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلات من احدث حتی یتوضع متفقن علی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل اے لا یقبل اللہ صلات عبد لا تقبل صلات اے لا یقبل اللہ یقبل اللہ صلات عبد کہ اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کے کسی بھی انسان کے نماز کو قبول نہیں کرتا قبول ہوا زد الرد رد کا اپوزٹ یعنی will be refused and not be accepted جو کی قبول نہیں کہا جاتا ہے بلکہ کیا کر دیاتا ہے رد کر دیا جاتا ہے من احدث جس نے حدث کیا اور حدث کہتے ہیں الحدث وما خارج من السبیلین جو کی سبیلین یعنی قبل اور دبر سے اگر کوئی بھی چیز خارج ہوتی ہے تو انسان تحارت کی حالت باقی نہیں رہتا ہے بلکہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی تحارت ختم ہو جاتی ہے تو ایک آمن احدث جس نے حدث کیا حد تا یتوضہ یہاں تک کیوں کیا کر لے وضو کر لے اپنے وضو کو دوبارہ بنائے تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقبل صلات کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے اس کی نماز کیوں کیونکہ نماز کی جو شرط ہے جو اس چیز سے پہلے پائے جانے ضروری ہے وہ چیز پائی نہیں جاتی ہے جیسا کہ ایک قائدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط کی جب شرط ہی نہیں پائی جاتی تو مشروط بھی ختم تو یہاں پر جو جس چیز کی شرط لگائی گئی ہے صحت سلات کے لئے وہ اتحارت جب تحارت ہی نہیں پائی جائے گی تو کیا ہماری اور آپ کی نماز قابل قبول ہوگی تو نہیں ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی صحیح نہیں ہوگی گویا کی اس حدیث کے اندر مصنف رحمہ اللہ اس حدیث کو باب کے اندر ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حدث کرتا ہے یا اس کے سمینین سے قبول اور دبر سے کوئی چیز خواہد ہو جاتی ہے تو وہ ناقض وضوح ہے اور وہ بندہ تحارت کی حالتیں باقی نہیں رہتا ہے پھر اس کے اوپر واجب ہوتا ہے اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے عبادت کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے وضوح اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے یعنی خارج من السبیلین ہر چیز ہر وہ چیز جو خارج من السبیلین ہے انسان کو ناقض وضوح کرتی ہے لیکن ان میں سے بعض چیزیں سے منک کا خروج یہ انسان کو ناقض وضوح نہیں بلکہ کیا کرتی ہے اس کو تحارت سغرہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے لئے تحارتِ کبرا ضروری ہے اس کے بعد کہا حق تایت وضع یہاں تک کی وضوح کریں تو وضوح اگر پانی مہیا ہے تو انسان وضوح پانی سے وضوح کریں اگر انسان کے پاس پانی مہیا نہیں ہے یا پانی مہیا ہے لیکن بیمار ہے مریض ہے اس لائق نہیں ہے کہ وہ پانی کا استعمال کر سکتا ہے تو شریعت نے اس کے اجازت دی ہے جو اس پانی کا قائم مقام ہوگا یعنی تعمم اس سے بھی حدث زائل ہوتی ہے اور بندہ تحارت بندے کو تحارت حاصل ہوگی وعنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلات بغیر طہور ولا صدقت من غلول کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقبل صلات بغیر طہور بغیر تحارت کے کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے اے لا تصیح صلات اے لا تصیح صلات العبدی کہ بندے کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے وہ قبول نہیں کی آتی ہے کیوں کیونکہ جو اس کی شرط ہے وہ شرط ہی مفقود ہے تو جب وہ شرط مفقود ہوگی تو وہ چیز کیسے شہی ہوگی وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی تو اللہ تقبل صلات بغیر طہور بغیر تحارت کے اللہ رب العالمین نماز کو قبول نہیں کرتا ہے تو جب بندہ طائر ہوگا جب بندہ وضو کر کی ہوئے ہوگا اور تحارت کی حالت میں ہوگا تو اس کی نماز قبول کی جائے گی اس کے بعد کہا ولا صدقت من غلول اور اسی طریقے سے غلول کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں خیانت کرنا غلول کیسے کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنا یعنی کی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز مال غنیمت میں سے چھپکے سے بگیر امیر کو بتائے ہوئے بگیر قائد اور سپے سالہ روک کمانڈر کو بتائے ہوئے جو مال غنیمت کفار سے مشرقین سے قتال کرنے کے بعد حاصل کی گئی ہے اس میں سے وہ چھپکے سے لے لے تو کہا اور جو خیانت کے مال ہیں اگر ان خیانت کے مالوں میں سے اگر کوئی بندہ چھپکے صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے یعنی وہ بزادے خود اس جنگ کے اندر شریک تھا مال غنیمت کوئی کھٹا کرنے میں وہ بھی موجود تھا لیکن ابھی مال غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی ہے امیر کے سپاہ سالار کے کمانڈر کے چیف آرمی کے بتائے کو بتائے بگیر وہ اس میں سے کچھ مال کچھ چیزیں لے لیتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے تو صدقہ قبول نہیں ہوگا تو ذرا سوچئے غور کیجئے کہ چوری کے مال اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جن کا بے حرام ہے چاہے وہ سراب شراب کا بے ہو یا اسی طریقے سے زنا کا بے ہو یا اسی طریقے سے ربا کا بے ہو ربا ہو سود ہو جسی اسود کا مالک اٹھکر کے رکھا ہے یا چوری کا مالک اٹھکر کے لائے رکھا ہوا ہے اس سے صدقہ دے رہا ہے تو کیا قبول کیا جائے گا نہیں اللہ رب العالمین حرام مالکہ صدقہ قبول نہیں کرتا ہے گرچہ یہاں پر کہا گیا ہے وَلَا صَدَقَتُمْ مِنْ غُلُولِ اصل میں اس کو غلول وہ مال جو کی مالِ غنیمت سے بگر بتائے ہو چھکے سے لے لیا گیا ہے خیانت کی گئے یہ مالِ غنیمت میں لیکن یہ تمام ان مال کو سامل ہے جو کی غیر شرعی طریقے سے کمائے گئے ہو یا ان طریقے سے کمائے گئے ہو جن کی شریعت نے ایجاد نہ دی ہو یا جن کو جن طریقے سے کمانے کو شریعت نے منع کیا ہو رواہ مسلم وَعَنَ عَلِيُّ نَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُمْ قَالَ كُنْتُ رَجُولًا مَدْدَاءً فَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لِمَكَانِ اِبْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَةً وَأَتَوَضَّ مُتْتَفَقٌ عَلَيْهُ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نُمْ فرماتے ہیں کہ میں كنت رجول مدداء میں بہت ہی زیادہ مزی والا آدمی تھا یعنی بہت ہی بکسرت مزی خارج ہوتے تھے مجھ سے مزی کسے کہتے ہیں وَمَاُنْ رَقِيقٌ عَبِيَدْ لَذِج ایسا لذِج چپکنے والا مادہ جو کی سفید ہو اور پتلا ہوتا ہے اور یہ عام طور پر کب نکلتا ہے جب انسان کسی چیز کی اشاوت کی تعلق سے سوچنا شروع کرتا ہے یا اگر کوئی بندہ اشادی شدہ ہے اپنے بیوی سے مدعبہ کھیل کود تقبیل بوسہ وغیرہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس وقت جو لذج رقیق اور سفید پانی کے شکل میں جو چیز نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مزید کہتے ہیں اور اکثر تو انسان کو اس کے خروج کا احساس تک نہیں ہوتا ہے تو اس کے حکم کے تعلق سے کہتا فَقُنتُ أَسْتَحِيَنَا صَلَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کی میں شرم محسوس کرتا تھا کہ اللہ کے سوء صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کے حکم کے تعلق سے کیا اس کے نکلنے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے کیا اس کو غسل کرنا پڑے گا یا وضوء اس کے لئے کافی ہے یا کیا مفتلہ ہے اس کے حکم کے تعلق سے میں اللہ کے سوء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے سے شرم محسوس کرتا تھا کیوں لِمَكَانِ اِبْنَتِهِ وَالَّذِي وَضَّحَ الْعِلَّةِ بِسَبْبِهِ بِذَاتِهِ خود ہی بذاتے خود انہوں نے علت کو واضح کر دیا کیوں لِمَكَانِ اِبْنَتِهِ کیونکہ ان کی بیو بیٹی میرے انڈر تھی یعنی میری بیوی تھی حضرت فاطمہ علیہ السلام حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی کہ اللہ قصو صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے انڈر میری زوجید میں ہونی کی وجہ سے میں یہ بات مجھے شرم محشوس ہوتی تھی کہ میں اللہ قصو صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ تو میں نے مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اللہ قصو صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ مذی کے تعلق سے کیا حکم ہے جو انسان کے ذکر سے یا قبر سے نکلتا ہے اس روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے عمار کو حکم دیا اور ایک روایت کے اندر ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فَكَيْفَا نَجْمَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَایَةِ فَأَنَّ الْعُلْمَاءَ وَشُرَّعُ الْحَدِيثِ عجَابُوا وَقَالُوا انہ السائل ممكن انہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سأل وكذلك سأل عمار وكذلك سأل مقداد فسأل عنہ رضی اللہ تعالی عنہ بعدما امر عمار وياسر عمار بن یاسر ومقداد ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فَهُمَا تَأْخَرَا بِالْعِتِيَانِ او بِأَيَّئَتِيَا بِالْجَوَابِ فَسَألَ عَلِي رضی اللہ تعالی عنہ وَاشَرْتًا حَذَا جَوَابُ الْأَوْلِ کیمی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو جب کہا ہو پوچھنے کے لیے تو ان دونوں نے جواب پوچھنے میں تاخر کی ہو یا جواب پوچھ کر کے بتانے میں تاخر کی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوچھ لیا ہو دوسرا جواب یہ کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ ان سائل ہوا مقداد بحضرت علی و عمار عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائل کون تھے وہ مقداد تھے جو کہ حضرت علی اور حضرت عمار کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو گویا کہ ان دونوں کا موجود ہونا یہ بھی بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس طریقے سے قراء علی الشیخ ہوتا ہے ایک تلویز ہوتا ہے اپنے شیخ پر قرات کرتا ہے اور جب تلویز اس حدیث کو رواد کرتا ہے تو کیا کہتا ہے اخبرنا کی ہمارے شیخ نے ہمیں بتلایا ہے تو پڑھنے والا گرچے تعلیم علم ہوتا ہے لیکن شیخ اس کو سن کر کے اس کی تعاید کرتا ہے کہ ما یقراء علی الشیخ انہذا صحیح جو شیخ کے اوپر پڑھا جا رہا ہے وہ کیا ہے صحیح ہے اسی طریقے سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمار اور حضرت مقداد حضرت عمار اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی پوچھی اور ان لوگوں کو بھی اس سوال کا جواب ملا اور ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے بوچھا تو کہا ان لوگ بھی بعد میں کہو کہ اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ سے ہی مسئلہ اسی مسئلے کے تعلق سے اس کے حکم کے تعلق سے پوچھنے والے تھے یا انہوں نے بھی بعد میں سوال رکھ دیا ہو تو اس طریقے سے ان حدیثوں کے درمیان کوئی درچہ ظاہری تعارض نظر آرہا ہے لیکن حقیقی معنوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں فَسَعَلَهُ فَقَالَ تو اللہ کے سوء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم کے تعلق سے کہ مزی کا کیا حکم ہے کیا اس کا نکلنا انسان کو کہ اوپر تحارتِ کبرا لازم کرتی ہے یا تحارتِ صغرہ کیا وضو کافی ہو جائے گی یا غسل کرنا واجب ہے تو اللہ کا سوء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غسل ذکرہ کہ وہ اپنے ذکر کو دھولے گا تو بعض علماء نے اس کے اندر اختلاف کیا ہوا ہے کہ ذکر میں کیا دھولے گا کیا موضوع خروج کو دھولے گا صرف اور صرف حشفہ کو دھولے گا یا الذکر بھی کامل ہی پرے پرے ذکر کو دھولے گا فالذی فالذی جہب ایلیہ الجمہور انہو یغسل فقط موضوع الخروج ماذا جہاں نجاست لگی ہوئی ہے یا جو مزید نکل کے لگی ہوئی ہے یا جو موضوع الخروج حشفہ ہے اس کو دھولے گا اور وضعب بعض المالکیہ الہ انہو یغسل بکامل ہی پورے پورے ذکر کو دھولے گا املم بلفز حد الحدیث کہا یغسل ذکرہ وکالعنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہ وذکر یشمل یشمل ماذا الکل بکامل ہی و الحناب لہ ذہبا کالا یغسل ذکر معل انسینی یعنی ذکر کے ساتھ ساتھ خسیہ کو بھی دھولے گا ذکر کے ساتھ ساتھ خسیہ کو بھی دھولے گا کیونکہ دوسری روایت کے اندر اس کا اس الفاظ کا ذکر آیا ہے اور لوگوں نے اس روایت کے تعلیل کی ہے اس روایت کے اندر علت بیان کی ہے کہتے ہیں کہ خسیہ کو اس لئے دھولے گا کیونکہ جب وہ تھنڈا پانے سے پڑتا ہے تو جو مزی کا جو خروج ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی دھولے گا لیکن جو راجع بات لگ رہی ہے فَاللَّدِ جَحْبَا اِزَحْبَا اِلَيْهِ الْجُمْحُورِ اَنَّهُ يَغْسِلْ فَقَتْ مُوجَ النَّجَاسَةَ وَالْحَشْفَةَ جہاں جہاں مضی لگے گی یا لگی ہوئی ہے اسی کو انسان دھلے فَهَادَ يَكْفِي لَهُ انشاءاللہ وَيَقُول تو یہ کیا ہے اور اللہ قصو صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا وَيَتَوَضَّ اس کے بعد کیا کرے گا وَضُو کرے گا فَقَعَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہ فی حاد الحدیث اَنَّ الْمَضِي هُوَ مُوجِبُ لِلْ وَضُو وَضُو کی مَضِي کیا ہے یہ وَضُو کو یا وَضُو کو واجب کر دیتی ہے بندے کو لازم آتا ہے اس کے اوپر کی جب اس کے مَضِي کا خروج ہو تو اس کو وضو کرنا لازم ہے اور ضروری ہے جس سے کیونکہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے اس کو تحارتِ صغرہ حاصل کرنی اس کے اوپر ضروری ہوتی ہے لیکن تحارتِ قبرا نہیں اور اس بات پر تمام علماء کا اجماعہ ہے کہ مَضِي جو ہے وہ وَاجِبُ الْغُسْلِ نہیں ہے وَنَكْتَفِي بِهَادَا الْقَدْرِ وَسَلَى اللَّهُ لَا نَبِينا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَصَحْبِهِ اجْمَيْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُمْ